اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعافید المرسلین وقاتم النبیین اما بعد صحیح بخاری باپ کتاب النکاح حدیث نمبر پانچ ہزار تریسٹھ اردو ترجمہ نکاح کی فضیلت کا بیان اللہ تعالیٰ نے سور نصہ میں فرمایا کہ تم کو جو عورتیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لو ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہا ہم کو محمد بن جعفر نے خبر دی کہا ہم کو حمید بن ابی حمید طویل نے خبر دی انہوں نے حرز انس بن مالک سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ تین حضرات علی بن ابی طالب عبداللہ بن عمر بن آس اور عثمار بن مزعون رضی اللہ عنہ نبی کریم شہ صاحب کی ازواج مترات کے گھروں کی طرف آپ کی عبادت کے مطالب پوچھنے آئے جب انہیں حضرت حضور اکرم شہ صاحب کا عمل بتایا گیا تو جیسے انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا آن شہ صاحب سے کیا مقابلہ آپ کی تو تمام اگلی پچھلی لردشیں معاف کر دی گئی ہیں ان میں سے ایک نے کہا کہ آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا اور کبھی ناغہ نہیں ہونے دوں گا تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا پھر آرہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا کیا تم نے ہی یہ باتیں کہی ہیں سن لو اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں میں تم سب سے زیادہ پریزگار ہوں لیکن میں اگر روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا رہتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں اور سوتا بھی ہوں اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں میرے طریقے سے جس نے بے رکبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے حدیث نمبر پانچ ہزار چونسٹھ اردو ترجمہ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کہ انہوں نے حسان بن ابراہیم سے سنا انہوں نے یونس بن یزید ایلہ سے ان سے زہری نے کہا مجھ کو ارواہ بن زبیر نے خبر دی اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد وَأَنْ خَفْتُمْ أَنْ لَا تَفْسَتُوْ فِي الْيَتَامَا فَأَنْ قَهُوا مَا تَعْبَ لَكُمْ مِن النِّسَائِ کے مطالق پوچھا اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں سے انصاف نہ کر سکوگے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو دو دو سے خواہ تین تین سے خواہ چار چار سے لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکوگے تو پھر ایک ہی پر بس کر دیا ایک ہی پر بس کرو یا جو لونڈی تمہاری ملک میں ہو اس صورت میں قوی امید ہے کہ تم ظلم و ضیعتی نہ کر سکوگے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا بھانجے اس آیت میں ایسی یتیم مالدار لڑکی کا ذکر ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو وہ لڑکی کے مال اور اس کے حسن کی وجہ سے اس کی طرح مائل ہو اور اس سے معمولی مہر پر شادی کرنا چاہتا ہو تو ایسے شخص کو اس آیت میں ایسی لڑکی سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے ہاں اگر اس کے ساتھ انصاف کر سکتا ہو اور پورا مہر ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اجازت ہے ورنہ ایسے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ اپنی پرورش میں یتیم لڑکیوں کے سوا اور دوسری لڑکیوں سے شادی کرنے حدیث نمبر پانچ ہزار پینسٹھ اردو ترجمہ نبی قریب سرسم کا کافروں کا فرمان کہ تم میں جو شخص جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے شادی کر لینی چاہیے کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والا عمل ہے اور کیا ایسا شخص بھی نکاح کر سکتا ہے جسے اس کی ضرورت نہ ہو ہم سے عمر بن حفظ نے بیان کیا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے آمش نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابراہیم نے بیان کیا ان سے القمہ بن قیس نے بیان کیا کہ میں حرد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا ان سے حرد عثمان رضی طرح نے مینہ میں ملاقات کی اور کہا اے ابو عبد الرحمن مجھے آپ سے ایک کام ہے پھر وہ دونوں تنہائی میں چلے گئے حرد عثمان رضی طرح نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن کیا آپ منظور کریں گے کہ ہم آپ کا نکاح کسی کماری لڑکی سے کر دیں جو آپ کو گزرے ہوئے ایام یاد دلا دے چونکہ حرد عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے اس لیے انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور کہا القما میں جب ان کی خدمت نے پہنچا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کا یہ مشورہ ہے تو رسول کریم صلی اللہ عنہ نے ہم سے فرمایا تھا اے نوجوانوں تم میں جو بھی شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے اور جو طاقت نہ رکھتا ہو اسے روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ خواہش نفسانی کو توڑ دے گا حدیث نمبر پانچ ہزار چھانچھٹ اردو ترجمہ جو نکاح کرنے کی بوجہ غربت کے طاقت نہ رکھتا ہو اسے روزہ رکھنا چاہیے ہم سے عمر بن حفظ نے غیاس عمر بن حفظ بن غیاس نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہا ہم سے آمش نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے امارہ نے بیان کیا ان سے عبد الرحمان بن یزید نے بیان کیا کہا کہ میں القما اور اسود رجیم اللہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوجوان تھے اور ہمیں کوئی چیز محصر نہیں تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا نوجوانوں کی جماعت تم میں جسے بھی نکاح کرنے کے لیے مالی طاقت ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا عمل ہے اور جو کوئی نکاح کی بوجہ غربت طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کی روزہ رکھے کیونکہ روزہ اس کی خواہشات نفسیانی کو طور دے گا حدیث نمبر پانچزار سرسٹھ اردو تجمہ بیک وقت کئی بیویاں رکھنے کے بارے میں ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا کہا کہ ہم کو حشام بن یوسف نے خبر دی انہیں ابن جلیز نے خبر دی کہا کہ مجھے عطا بن عبی رباہ نے خبر دی کہا کہ ہم حرد ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ام المومنین حرد میمونہ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں شریک تھے حرد ابن عباس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ عنہ کی زوجہ متحرہ ہیں جب تم ان کا جنازہ اٹھاؤ تو زور زور سے حرکت نہ دینا بلکہ آہستہ آہستہ نرمی کے ساتھ جنازے کو لے کر چلنا نبی کریم صلی اللہ عنہ کے پاس آپ کی وفات کے وقت آپ کے نکاح میں نو بھی ریا تھیں آٹھ کے لئے تو آپ نے باری مقرر کر رکھی تھی لیکن ایک کی باری نہیں تھی حدیث نمبر پانچ ہزار ارسٹھ اردو ترجمہ ہم سے مزدد نے بیان کیا کہا ہم سے یزید بن زریعہ نے بیان کیا کہا ہم سے سعید نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ عنہ بھی ایک مرتبہ ہے کہ ہی رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے آئے صلی اللہ عنہ کی نو بیویاں تھیں حرد امام بقاری رحمت اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے خلیفہ ابن خیات نے بیان کیا کہا ہم سے یزید بن زریعہ نے بیان کیا کہا ہم سے سعید نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے حرد انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے آرہ شاہ سم سے پھر یہی حدیث بیان کی حدیث نمبر پانچ ہزار انہتر اردو ترجمہ ہم سے علی بن حکم انساری نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اوانہ نے بیان کیا ان سے رقبہ نے ان سے تلہا تلہا ایلامی نے ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کیا تم نے شادی کر لی ہے میں نے ارض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا شادی کر لو کیونکہ اس امت کے بہترین شخص جو تھے یعنی آن رسول اللہ علیہ وسلم ان کی بہت سی بیویاں تھی بعضوں نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ اس امت میں اچھے وہی لوگ ہیں جن کی بہت عورتیں ہوں یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب النکاح کی حدیث نمبر پانچ ہزار تریسٹھ سے پانچ ہزار انہتر کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ من حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین